ہائے ایوریون آج کے ایک نئے ویلوگ میں ایک برکت سے آپ کو خوش آئیے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے آج میں سویا نہیں تھا میں شازیہ کو سکول چھوڑ کر آئے ہوں اس کے بعد آج میں سویا نہیں کیونکہ رات میں نے اچھے سے نیند پوری کر لیا ہے تو آج صبح جو ہے ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا ہے کل جو کھانا تو ہم نے بنایا نہیں تھا کچھ سالن وغیرہ کیونکہ ہم گئے تھے امی کے گھر تو رات کو جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو سالن شازیہ اپنے لیے اور بچوں کے لیے لے کر آئی تھی میں نے وہاں پہ روٹی کھا لی تھی اور اس لیے ہم نے کوئی سبزی وغیرہ نہیں بنائی تو صبح جو ہے وہ میں لے کر آیا تھا بزار سے چنے چنوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے ناشتہ میں نے ناشتہ کر لیا ہے ایشلی نے بھی کر لیا ہے کیون نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا وہ کہہ رہا تھا کہ جب سالن تھنڈا ہو جائے گا تو میں نے پھر ناشتہ کرنا ہے گوڑیا پھوپو کے اپنی پھوپو کے کمرے میں ہے وہاں پہ لیپ ٹوپ دیکھ رہا ہے تو ایک اور چیز ہے کہ یہ سارا دن جب گھر میں ہوتے ہیں تو گند بوٹ ڈالتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہر چیز بکھیردی ہے شازیہ جب آتی ہے اسی لیے وہ پھر ان کو ڈانٹتی ہے انراز ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹیبل پہ بھی سارے گند جو ہے برتن ادھر پڑے ہوئے ہیں گلاس ادھر پڑے ہیں کاپی در پڑا ہے ادھر روٹی پڑی ہے سالن پڑا ہے نیچے دیکھیں وہ یہ چیزیں گند ڈالا ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ ممہ ان کو ڈانٹتی ہے تو پھر یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ پڑی ہے باہر بھی دیکھیں سارا سین میں جوتے بکھرے پڑے ہیں ساری چیزیں اور وہ کرتی رہتی ہے صفائی ایک تو اس نے آنا ہے شان کو چار بجے اس کے بعد جب وہ صفائی کرے گی وہ صفائی کر کے جاتی ہے اور یہ اتنا گن ڈال دیتے ہیں اتنا گن ڈال دیتے ہیں پھر اسے گسا آ جاتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جا کے وہ کیا کر رہے ہیں لیپ ٹوپ بھی دیکھتے رہتے ہیں چلتے ہیں اس کے پاس کیون کے دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ دروازہ ادھر سے کھولتے ہیں یہ دیکھیں ادھر دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں یہ لیپ ٹوپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ اٹھتے ہیں اس کو ناشتے کی پروائی نہیں ناشتہ نہیں کرنا نہیں تم نے تو کر لیا ہے جا ناشتہ کر تیرے چنے تھنڈے ہوگی اس میں کی بھی جم گیا سارا تو گاندھ ڈال رہے ہو نا آپ لوگ پھر ممہ آ کے آپ لوگوں کو ڈھنٹے گی کہ اتنا گاندھ ڈالا ہے کون سی صفائی کی ادھر تو گاندھ ڈالا ہے کپڑے پر کھیرے ہوئے ہیں سارا کچھ گاندھ ڈالا ہے دیدی کاری میں نے صفائی کی تھی کون سی صفائی کی ہے جا ناشتہ کر لو تو کیمن آگیا ہے کمرے میں اب کیمن کرنے لگا ہے ناشتہ ہمارے کمرے میں ایک تو لائٹ نہیں ہے اس سائٹ پہ بھی میں نے ایک بلب لگانا ہے ایک بلب تو ادھر لگا ہوئے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ویڈیو بھی جو ہے نا وہ زیادہ صاف نہیں بنتی وہ دوسرا میرے پاس موبائل بھی وہ اتنا اچھا نہیں ہے پہلے تو مجھے موبائل کا اتنا شوق ہی نہیں تھا موبائل ہونا چاہیے جو انسا مرضی ہو لیکن اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرے پاس کوئی اچھا موبائل ہونا چاہیے تاکہ میں اچھے سے بلوگ بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اب اچھے موبائل کو بائے کرنے کے لیے اچھے پیسے بھی ہونے چاہیے تو یہ لیں گے کوئی ایک دو ماہ تک تین ماہ تک چار ماہ تک جب بھی پیسے آئیں گے تو پھر کچھ بہتر موبائل لیں گے تاکہ آپ کو دیکھنے کو اچھا رزرٹ ملے جس سے بلوگ دیکھنے کا آپ کا جو مزہ ہے وہ اور دوبالا ہے یہاں پہ ابھی میڈم شازیہ بھی آ چکی ہے اور یہ کھانے لگی ہے ابھی آنا آج موسم کیسا ہے باہر کا بہت زبردر زبردر سردیاں آگئی ہیں موسم بہت چینج ہو گیا ہے موسم سردیوں کے دو ماہ دسمبر جنوری نہیں جنوری اور فروری ان دو ماہ میں تو کام کرنے کا دلی نہیں کرتا بندے کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہو اور ہم سے ریسٹ کریں اور دو ماہ گرمیوں کے یہ دو ماہ گرمیوں کے اور دو ماہ سردیوں میں کام نہیں ہونے چاہیے گرمیوں میں وہ جو خبص والے دو مینے ہوتے ہیں ایک جو فل گرمی والا ایک اٹھار نامہ یہ دو ہیں ان میں ان میں کام نہیں کرنا چاہیے بلکل ریسٹ کرنی چاہیے لیکن ہمارے پاکستان میں ادھر ایسی پوزیشن ہے کہ جو بھی میڈل کلاس بندے ہیں جو بھی میڈل کلاس لوگ ہیں وہ بارہ گھنٹے کام نہ کرے تو ان کا میڈل کلاس کے علاوہ جو اچھے اس سے بھی اچھے بزنس مین ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں نا کرتے ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ ادھر ویسے پوری دنیا میں جو جوب کا ٹائم ہے وہ چھے گھنٹے ہے چھے ہے یا ساتھ ہے اگر کوئی ساتھ کرتا ہے تو اسے ایک گھنٹے ریسٹ ملتی ہے لیکن پاکستان میں بارہ گھنٹے ڈوٹی ٹائمنگ ہے اور اس کے علاوہ کلوزنگ کرتے ہیں نکلتے نکلتے تیرہ گھنٹے سردی آگی نا اب گیس کھاں سے رائے گی تو ابھی میڈم بنانے لگی چاہے کھانے کے لیے روٹی بھوک لگی ہے اسے روٹی جب میں جب سے آتی ہوں آتے ہی رو بنے کہنا چاہی بنا دو اور روٹی بنا دو وہی کالا کام باب میں نے شروع کھو دی کہا لیے میں نے کہا ان کے کہنے سے پہلے ان کا روٹی ہے آج نا صبح راخل گئی ہے تو وہ سالن اپنا ادھر ہی بھول گی تھی وہ پھر اس نے پھون کیا تو کہہ رہی تھی میرا سالن ادھر ہی ہے وہ کھا کے فریج میں رکھ دو اور جو ہماری دیشکی میں پڑا ہو اتنا سالن یہ دیدی نے آج تین چار دفعہ آلو اور سالن نکال نکال کے کھایا ہے جان کیا کہ وہ راہستی صبح میرے ساتھ اس وجہ سے کھایا تو ابھی پھر راہل کا جو سالن ہے وہ گرم کر لو اسی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں راہل کو کوئی اور چیز موگوا آ کے دیں گے ہاں جی چلیں اب وہ راہل کو بھولیں گے تو ابھی آٹا وغیرہ رکھ لیا آپ نے صبح بنا ہوگی صبح چھوٹی ہے ہاں جی صبح چھوٹی ہے روبن کو آلو والے پراتھے مزہ دار بنا گئے چلیں ٹھیک ہو گیا صبح کا ولوگ ہمارا بہت ہی اتوار کا تو ایک شپیشل ولوگ ہوتا ہے صبح کا ولوگ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور یار آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے بولو سبسکرائب بھی کیا کریں ویڈیو دیکھتے ہیں لوگ سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب بھی کیا کریں لائپ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ جلدی جلدی ہمارا چینل گروہ کرے اور ہم مختلف جگہ پہ جائیں میرا شوق ہے کہ میں کبھی مری میں جاؤں کبھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاؤں پہلے پورا لہور دیکھیں گے پورا پاکستان دیکھیں گے پھر پوری دنیا دیکھیں گے چلو میں اندر ویٹ کر رہا ہوں ابھی آپ لوگ کھانا بنا کر تو لے کر آئے پہ جائے گی تیز ابھی چیک کرو پیچھے سے کوئی بائپ تو نہیں ہل گیا پائپ تو بلکل ٹھیک ہے ایسے نہیں آ رہا اچھا یہ دیکھیں یہ بوکس پڑا ہو ہے یہ ہم لے کر آئے تھے یہ کیا ہے اس کا نام نام ہی میں بھول گیا ہوں بیتل شوارما بیتل شوارما پلیٹر یہ بڑا ان کا جو ایک برینڈ ہے بڑا زبردست شوارما ہوتا ہے اور یہ کٹنگ کر کے دیتے ہیں ایک شوارما کے چھے پیس اتنا خاص تو نہیں ہوتا لیکن انہوں نے پیسے بہت زیادہ ان کے لگائے ہوئے ہیں ایک ہزار کا پلیٹر ایک ہزار تو یہ تو تین تھے تین نہیں جہا اس میں بارہ پیس تھے وہ جو کٹنگ والے ہوتے ہیں ایک شوارما کے چھے پیس ہوتے ہیں تو میڈم شازیہ روٹی بناتے بناتے اندر آگئی ہے اور لیپ ٹوپ لگا کے بیٹھ گئے تھے اور کیمن لے کر آیا دودھ چاہے بنانی ہم نے اور ساتھ میں اپنے لئے پتیسہ لے کر آیا ہے یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے لیکن اس نے چورا بنا لیا ہے سارا چورا بناتے اسے پتیسہ بن جاتا ہے تو یہ بری کر کے اس کو دیدی نے ایسے کرنے کے جو اس کھایا ہے کیسے کر کے کھایا کرو میں نے اس کھایا دیدی کو تو نے دیدی کو اس کھایا ہے دیدی تمہاری سوہ رہی ہے ادھر آج صبح صبح اس نے پنگا ڈال دیا صبح صبح نراز ہوگی صبح کی لیٹی ہے نہیں صبح کی نہیں لیٹی صبح کا تین چار دفعہ سالن کھایا ہے اس نے روٹی کھایا ہے نراز نرازی ہوگی پیسے بھی مانگے مجھ سے نہیں مانگے کیمن کو کہا ہے کہ میرے لیے بھی لے گیا تو ابھی اٹھے گی تو دیکھیں گے کیا ریاکشن ہے اس کا ابھی کیا آگ کا انتظار کر رہی ہو گیس کا میرے پیٹ میں بڑی گیس ہے استعمال کروں چاہیے یہ شاہزیہ نے چاہے بھی بنا دیا لیکن چاہے میں چینی ڈالنا بول گی اب دوبارہ پھر چاہے کو گرم کیا اور اس میں چینی ڈالی ہے ایشلین چاہے پی رہی ہے چمچے کے ساتھ سپون کے ساتھ چاہے پی رہی ہے یہ اس کا جو کام ہے وہ سب سے علاقی ہوتا ہے چاہے پیغم